موسیقی انٹرنیٹ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے یہاں ہر چیز کو کرنے کے لیے بے تاہشہ سافٹ ویرز اور پلیٹ فارمز موجود ہیں اب میں نے تو آپ کو اس ڈیجٹل مارکیٹنگ کے موڈیول کے اندر وکس ڈاٹ کام کے طرح آن لین سٹور یا ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ سکھائی ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے ایگری کریں گے یا کچھ لوگ مجھ سے پھر ڈیس ایگری کریں گے کہ یہ کوئی بہت اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے اب وکس ڈاٹ کام کے علاوہ بے تاہشہ اور کئی پلیٹ فارمز ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پر ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ اور آن لین سٹور ان میں سے دو موسٹ ایمپورنٹ اور موسٹ پاپلر ہیں ایک تو ورڈ پریس کا ہے جو آپ سٹور ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہے شاپی فائی ورڈ پریس آپ ای کامرس منیجمنٹ کے کورس میں بھی سیکھ رہے ہوں گے یا آگے چل کے سیکھیں گے اور ورڈ پریس کے اوپر ڈی جی سکلز کے اس پلیٹ فارم پر ایک سپیسیفک کورس بھی آفر ہو رہا ہے تو آپ ڈیٹیل کے اندر سیکھیں کہ ورڈ پریس پر ویب سیٹ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے اور آن لین سٹور کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن شاپی فائی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں شاید اس ٹیم سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاپی فائی کو میں وکس سے زیادہ رینگ کرتا ہوں ایون دو ای یوز وکس مائسیل بٹ کچھ ایسے آپشنز ہیں جس میں شاپی فائی نے وکس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور ابھی وکس اس سٹیج پر نہیں ہے کہ وہ شاپی فائی کو کمپیٹ کر سکے ان آپشنز میں تو شاپی فائی کی وہ کون کون سی آپشنز ہیں آئیے ذرا تھوڑا سی اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کا سٹور بنانا ہے تو پھر اس کے لیے شاپی فائی بہتر ہے وکس بہتر نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں شاپی فائی کے فیس بک پیچ پہ اور وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی آپشن ہے جس میں شاپی فائی یوز کرنا زیادہ بہتر ہے شاپی فائی کی ویب سیٹ پہ جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کی ویب سیٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہیں کون کون سی پرادرکٹس وہ شاپی فائی آپ کو دیتا ہے فر ایسیمپل آن لین سٹور سے لے کر پوائنٹ آف سیل، بائی بٹن، پنٹرسٹ، فیس بک شاپ، فیس بک میسنجر، ایمیزون، ای بے اور انڈرپرائز ڈیفرن آپشنز ہیں جو شاپی فائی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ان کے پیج کو تھورولی پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں اور انڈرسٹرائن کریں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاپی فائی دنیا کا سٹم سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے جو دنیا میں یوز ہو رہا ہے پرائسنگ کے بٹن میں جب آپ کلک کریں گے تو ایٹ ویل گیو دی پرائسنگ آف ڈیفرن پیکجز یہاں آکے میں وکس کو شاپی فائی سے تھوڑا سا بہتر ریک کروں گا اگر آپ دیکھیں تو ان کا منیمم جو بیسک شاپی فائی پلان ہے وہ اپاوٹ 29 یا 30 ڈالرز ہے شاپی 79 ہے پھر 200 یا 99 ہے جبکہ وکس کے جو پلان ہیں وہ اس سے زیادہ سستے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں وکس یوز کرتا ہوں شاپی فائی کی نسبت لیکن ہر بندے کی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے تو آپ اپنے طور کے اوپر دیکھیں اور ڈیسائٹ کیجئے کہ آپ نے شاپی فائی کو انٹیگریٹ کرنا ہے یا آپ نے وکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو پرائسنگ وائز آئی تنگ وکس بیرہ دن شاپی فائی اب آتی ہے وہ والی پرٹیکلر آپشن جس کے اندر شاپی فائی وکس کو پیچھے چھوڑتا ہے بلکہ تمام اور پلیٹ فارمز کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور وہ آپشن ہے نیچے دیوی یہ چھوٹی سی شاپی فائی لائٹ کی یہ 9 ڈالر کے اندر شاپی فائی آپ کو ایک ایسی آپشن دے رہا ہے جو میرے نزدیک دنیا میں اس ٹام بہت ہی پاورفل آپشن ہے you can actually use your facebook account in order to sell the products not to share it but to sell it وہ ہوتا کیسے اور اس کو استعمال کرنے کا سب سے سمپل طریقہ کیا ہے you go on your facebook page اور facebook page پہ جانے کے بعد آپ سرچ کے اندر شاپی فائی کے پیج کو find out کریں اور جب آپ اس کو شوپی فائی کے پیج کو دیکھیں گے تو this is the page جس میں 3.2 ملین لوگوں نے اس کو like کیا ہے تو click on the Shopify page اور یہاں left side پہ آپ دیکھیں sell on facebook کا ایک بٹن ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو from this page onward Shopify allows you to use the trial for the facebook store میں بڑا strongly آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس trial کو اپنے طور کے اوپر استعمال کریں اور کچھ دنوں کے لیے استعمال کر کے دیکھیں کہ یہ کیا اس میں ایسی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں جس نے وکس کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ تمام اور پلیٹ فارمز کو پیچھے چھوڑ دیا Shopify basically converts your facebook page into an online store آپ کا جو user ہے وہ آپ کے پیج پہ آتا ہے اس پہ product پہ click کرتا ہے اس کو buy کرتا ہے credit card payment details دیتا ہے اور وہ product کو purchase کر کے جو card related information وہ تمام اس کے سامنے پیر ہو رہی ہوتی ہے without living facebook یہ بہت ہی powerful چیز ہے ابھی تک تمام facebook pages جو online store کے ہیں وہ information کو share کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک product کی information کو share کیا prices اس میں لکھی ہوئی ہیں جب آپ اس کے link پہ click کرتے ہیں تو it takes you to the actual website جو کبھی کبھار کافی annoying بھی ہو جاتی ہے تو facebook page کے اوپر رہتے ہوئے product کو purchase کرنا it opens up a completely new era of online shopping billions of users are using facebook at the moment اور currently right now آج کل کے دور میں facebook ہی سب سے زیادہ powerful platform ہے social medium perspectives ہے تو اگر shopify آپ کو not all it کے اندر facebook کی power کو unlock کرنے کی option دیتا ہے تو why not تو اس particular trial کو use کریں this is how you actually use the trial کہ آپ facebook کے تروں جا کر اپنی information دیتے ہیں وہ آپ کو access دے دیتا ہے facebook trial کو use کرنے کا اس کو use کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ آپ کی ان objectives کو پورا کرتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے خود facebook کا business شروع کرنا چاہتے ہیں تو maybe shopify is going to help you out اور 9 dollar کا مطلب ہے about 1000 روپیہ اور دوستو 1000 روپیہ مہینے کا is not a lot of money ہو سکتا ہے آپ کھانے کے اوپر شاید اس سے کئی زیادہ خرچ کرتے ہوں ایک ٹائم میں تو 1000 روپیہ دے کر اگر آپ کو facebook کا store set up کرنے کو مل رہا ہے اور اتنی powerful tool کے تروں مل رہا ہے کچھ کیجئے اس کو استعمال کیجئے اس کے trial کو استعمال کیجئے اور دیکھئے کہ کیا shopify آپ کو help out کر سکتا ہے آپ کے mission کے اندر